ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلیز سبسکرائب کرلیں اور سبسکرائب کے بغل میں جو بے لائکن آئے گا اس کو پریش کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ کو سب سے پہلے ملے آپ چاہئے تو مجھے میرے انسٹران پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں آپ کو دسکرائب باکس میں دے دوں گی سو بینہ کسی دیری کے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس ٹیونک کو کیسے بنانا ہے اس ہیر ٹونک کو بنانے کے لیے آپ کو لگے گا سب سے پہلے جنجر یعنی کی ادرک گزن اپ کو لگے گاے گا اونین یعنی کی پیازریڈ انیاں ہونا چاہیے ان دن اس کے بااد آپ کو لگے گا نیچول لو reconcile لوھرا زل تو ان سب کو اچھے دیل کر لینا ہے ان دن آپ کو اسے پیل آف کر لینا ہے میں نے اب رک کو آلرڑی پیل آف کر لیا ہے اس کے بعد آنین میں السب ہونک کورلیں گے اندن ہم اللہ ویڈا کو بھی پیل آف کر کے اس کا سارا ایکسٹ jak تو ہمارا میں نکال کریں گے اور دھیان رہے ان کے لئے آپ کو ریڈ آنین کا ہی یوز کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے بالوں کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے زیتنا زیادہ ڈارک ریڈ آنین ہو وہ آپ کے بالوں کے لئے اتنا ہی وینیفیشل ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ڈارک ریڈ آنین کا یوز کریں گے تو آپ کو ان سبی کو اچھے سے کٹ کر کے دن اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور ایک سمودھ پیسٹ بنا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا سمودھ پیسٹ بنا ہوا ہے دن آپ کو ایک کلین بول لینا ہے اور شات میں ایک کلین کارٹن کا کپڑا لینا ہے اور اس میں یہ پیسٹ ڈال دینا ہے دن اس کو نچوڑ کے اس کا جتنا بھی جوس ہے اس کو آپ کو نکال لینا ہے تو ایسے ہی میں نے سارے پیسٹ کا جوس نکال لیا ایزیلی طریقے سے یہ نکل جائے گا بہت ہی آشانی سے تو ایسے ہی کر کے آپ کو اس کا سارا جوس نکال لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پر پورا جوس نکال لیا ہوا ہے جتنا بھی میرا پیشتہ اس میں سے یہ اتنا جوس نکلا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو اسے سپری بوٹل میں ٹرانسفر کر لینا ہے اگر آپ کے پاس سپری بوٹل نہیں ہے تو آپ اسے اپنے بول میں ہی رکھو آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ آپ کو اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ اس کو سپری بوٹل میں ٹرانسفر کر لیا ہے کیونکہ سپری بوٹل میں اس کو رکھنے سے کافی ایزیلی یہ آپ کے بالوں میں اپلائی ہو جائے گا بہت آسانی تو بس اب ہمارا یہ میزیکل ٹونر بلکل تیار ہے بالوں میں اپلائی کرنے کے لیے ہی گائیز بلکم بیک تو میرے چینل تو ابھی آپ میرے بالوں کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو اب یہ نائٹ کا ٹائم ہے اور میں اس کو نائٹ میں ہی اپلائی کرنے والی ہوں کیونکہ نائٹ میں اپلائی کرنے سے اس کو میں تھوڑ دیر کیلئے رکھتی ہوں جس سے کہ اس کا ریزلٹ کافی اچھا ملتا ہے تو آپ کو اپنے بالوں کو دو سیکسن میں ڈیوائٹ کر لینا ہے اچھے سے کوم کر لینا ہے تاکہ جو بھی آپ کے بالوں میں ٹینگل ہوگا وہ سارا ٹینگل ریمووب ہو جائے گا اور جب ہم یہ ہیئر ٹونک اپنے بالوں میں اپلائی کریں گے تو بلکل بھی بال ہمارے اُلجھیں گے نہیں تو اس لئے آپ کو اچھے سے کوم کر لینا ہے اب ہم اس ہیئر ٹونک کو اپنے بالوں میں سپری کریں گے اور ہاں اگر آپ کے پاس سپری بوٹل نہیں ہے تو آپ اپنے بال میں رکھو اور آپ کو ایک کورٹن پیڈ لینا ہے تھوڑا سا کورٹن لے لینا ہے اور اس کورٹن کے ہیلپ سے آپ اپنے سکیلپ میں اس کو ایزلی اپلائی کر سکتے ہو سو گائز اس ہیئر ٹونک کو بنانے کے لیے میں نے یوز کیا ہے جنگر، اونین اور ایلو ویرا تو میں ان کے بینیفٹ بتا دیتے ہو کہ یہ آپ کے بالوں میں کس طریقے سے بینیفیشیل ہیں تو جنگر جوز ایک ایکسلنٹ ریمیڈی ہے آپ کے نیچرل ہیئر گروتھ کے لیے اور نیچرلی آپ کے ہیئر فول کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں سٹیمولیٹنگ کولیٹیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے سکیلپ میں بلڈ کے فلو کو انکریز کرتا ہے اور شاپ میں ہیئر فولیکل کے گروتھ کو بھی ایمپروف کرتا ہے جنگر ہیئر فول کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو کنڈیشن کرتا ہے اس میں بہت زیادہ ماترہ میں منرلز اور اسنسیلز آئل سپاہ جاتے ہیں جو آپ کے بالوں کو تھیک سٹرانگر اور مور مینیجبل سائنی ایر سوفٹر بناتا ہے اس میں نیچرلی انٹی انفلومیٹری انڈی سیپٹک پروپٹیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے سکیلپ کو نیچرلی کلین انڈ ہیلتی رکھتا ہے بالوں کے جھڑنے کا مین کارن ہوتا ہے ڈینڈرف تو جنجر ہیرو ہرب مانا جاتا ہے ڈینڈرف کو ریموف کرنے کے معاملے میں تو یہ آپ کے سکیلپ سے ڈینڈرف کو ریموف کرتا ہے اور اچھی سکیلپ کو بھی ٹریٹ کرتا ہے دن ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اونین جوس تو اونین جوس بھی ہمارے بالوں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے اچھی سکیلپ کو ٹریٹ کرتا ہے ہیر لوس کو ٹریٹ کرتا ہے ڈینڈرف کو ریموف کرتا ہے ہیر تھننگ کی پرابلم کو بھی کم کرتا ہے تو سائنس کے مطابق یہ مانا گیا ہے کہ اونین جوز میں بہت زیادہ ماترہ میں سلفر پائے جاتا ہے اور سلفر جو ہے ہیئر لاز کی پروبلم کو کافی حد تک کنٹرول کرتا ہے تو امینو ایسیڈ میں سلفر پائے جاتا ہے جو کہ یہ پروٹین کا کمپوننٹ ہے پروٹین مطلب کہ سپیسلی کیریٹین ہی ہوتا ہے اور کیریٹین میں بہت زیادہ ماترہ میں سلفر ہوتا ہے تو جب آپ اپنے سکیلپ میں اونین جوز کا اپلائی کرتے ہو مطلب کہ آپ اپنے سکیلپ کو ایکسٹرا سلفر دے رہے ہو جو آپ کے بالوں کو سٹرونگ بناتا ہے تھک بناتا ہے اور شات میں آپ کے ہیئر لوز کو پریونٹ کرتا ہے اور ہیئر گروت کو بھی پروموٹ کرتا ہے دن اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے ایلو ویرا جل تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نیچرل ایلو ویرا جل جو کی ہمارے بالوں کے ساتھ ساتھ ہماری شکین کے لیے بھی کافی بینیفیسیل ہوتا ہے تو ایلو ویرا میں پایا جاتا ہے ویٹامین اے شی انڈ ای پایا جاتا ہے جو تینوں ہی کافی اچھے ہیں ہمارے ہیئر گروت کو پریونٹ کرنے کے لیے ہیلدی ہیئر گروت کو پریونٹ کرنے کے لیے اور آپ کے بالوں کو کافی شائنی بھی بناتا ہے اس میں ویٹامین بی ٹویل اور شاتھ میں فولک ایسیڈ بھی پایا جاتا ہے ایلو ویرا جل میں جو کی کافی اچھے ہوتے ہیں ہیئر فولک کو کنٹرول کرنے کے لیے سو گائز یہ تھا اس ٹونگر کو بنانے میں ایڈ کیا گیا سارے انگریڈین کے بینیفٹ تو اس طریقے سے آپ کو اپنے پورے بالوں میں اپلائی کر لینا ہے اندین آپ کو اس کو اچھے سے سکیلپ مساز دینا ہے تاکہ یہ آپ کے پورے سکیلپ میں پینیٹریٹ ہو جائے اور اس کا جو پورا پورا لاب ہے وہ آپ کے بال اٹھا پائیں اور آپ کے بال بالکل بھی ہیلدی سائنی اور کافی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں یہ بالکل بھی جھڑے نا تو اس کے لیے آپ کو اسے اوور نائٹ کے لیے رکھنا ہے اگر اس کی سمیل آپ کو ایریٹیٹ کرتی ہے تو آپ اسے دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہو ادروایز آپ اوور نائٹ کے لیے اس کو رکھو کافی اچھا ریزلٹ ملے گا اور اگر آپ کو اوور نائٹ رکھنے کے بعد نیکسٹ مارننگ اپنے ہر کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے لیے آپ کو یوز کرنا ہے سیمپو اور کنڈیشنر کا سیمپو کنڈیشنر یوز کرنے سے اس کا سمیل سارا کچھ چلا جائے گا سو گئیز ملتی ہوں میں آپ کو نیکسٹ مارننگ ہر واش کرنے کے بعد اور آپ کو ملے گا امیزنگ ریزلٹ تو آپ دیکھ سکتے ہو میرے بال کتنے سوفٹ شائنی شلکی اور ہیلدی لگ رہے ہیں اور شات میں ہیر فال بھی میرا کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے کیونکہ میں اس کو ویک میں دو بار ضرور سے یوز کرتی ہوں تو اچھے ریزلٹ کے لیے آپ کو بھی اسے ویک میں دو بار ضرور یوز کرنا ہے سو گائیز یہی تھا میرا آس کا ویڈیو ای ہوپ آپ کو پشند آیا ہوگا پشند آیا ہوگا تو لیک سیر کمنٹ کرنا نا بھولے اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بغل میں جو بے لائکن آئے گا اس کو پریش کرنا نا بھولیں تاکہ میرے ہر ایک ویڈیو بھی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے سو تھنکیو سو مچ فور چین گئیز بائی لیو آل مل دیو میں آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں